اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے نو ایسے شہر جو انویسٹرز کے لیے بہت ہی اچھے ہیں ترکی میں اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے کون سے شہر بہترین ہے ہم بات کریں گے ایسے شہروں کی جو استمبول نہیں ہے آنکارہ نہیں ہے ازمیر نہیں ہے یعنی کہ ان شہروں کو چھوڑ کر ہم نو ایسے شہروں کی بات کریں گے جہاں پر یورپین ٹوریسٹ آتا ہے امریکن ٹوریسٹ آتا ہے اس کے علاوہ جیپنیز آتے ہیں ریشنز آتے ہیں اور بہت سے فارنرز آر اوور دی ورڈ تقریباً دنیا کے چالیس سے پچاس ملکوں سے لوگ آ کر ان شہروں میں رہتے ہیں اپنی ریٹائرڈ لائف گزارتے ہیں اس کے علاوہ ان شہروں کو جو ہے زیادہ تر ان میں سے جو ہے ٹوریسٹ ڈیسنیشنز ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بزنس حبز ہیں اور یہاں پر بہت سے فارنرز رہ رہے ہیں موسٹلی یہاں پر یعنی فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ لوگ جو ہے ان شہروں میں وہ فارنرز ہیں اور وہ انگلیش بولتے ہیں تو اس لیے جن لوگوں کو لینگویج کا بیریر ہے ان کے لیے بھی یہ شروع میں ایک اچھا سٹارٹ اپ پوائنٹ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ کے نیبر ہوت میں یورپین یوکے سے آئے ہوئے لوگ جو ہے وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں اور زیادہ تر فارنرز رہ رہے ہیں تو ایسے شہروں میں انویسمنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ کیونکہ پچھلے پانچ سے دس سالوں سے ریپڈلی گروہ کر رہے ہیں ایسے لوگ جو صرف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور بعد میں اسے انویسمنٹ سے اپنی رینٹل انکم کمانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیپیٹل گین یعنی منافع کمانا چاہتے ہیں ایسے بزنسمنوں کے لیے یہ بہت ہی اچھے شہر ہے آج تک زیادہ تک آج تک میں نے زیادہ تر جو فوکس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ کو سجدے گھرے کہاں پر مل سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ انویسٹر ہیں یا بزنسمن ہے تو آپ کے لیے کن شہروں میں انویسمنٹ کرنا فروٹ فل ہو سکتی ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے اب دو دو مختلف قسم کی کیٹیگریز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو ریزیڈنس چاہیے یا جو لوگ صرف ترکی میں آ کر رہنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں سستے گھر ملیں دوسری ٹائپ ہوتی ہے ایسے انویسٹرز کی یا بزنسمن کی جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں اور اس پہ اچھا ریٹ آف ریٹر میں چاہتے ہیں اچھی انکم چاہتے ہیں وہ رینٹل انکم ہو یا پھر وہ پراپرٹی کی ویلیو بڑھنے کی شکل میں منافع ہو تو ہم نو ایسے شہروں کے بارے میں آج بات کریں گے جن میں اگر آپ آج انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک تو یہاں پر آپ کو اچھا کیپٹل گین ملے گا یعنی کہ آپ نے بیس تیس لاکھ کی پراپرٹی فرض کریں خریدی ہے تیس لاکھ کی تو اس کے اوپر اگر دو سال میں دس یا پندرہ لاکھ منافع ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا کیپٹل گین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اچھی رینٹل انکم بھی مل رہی ہو جیسے ہالیڈے ہومز ہیں یا اپارٹمنٹ کی شکل میں تو یہ بھی بہت اچھی انویسمنٹ ہوتی ہے بات کرتے ہیں نو ایسے سٹیز کی جن میں سب سے پہلے آ جاتا ہے انٹالیا انٹالیا کو سٹی آف کروزز بھی کہا جاتا ہے یہاں پر بہت سے فارنرز جو ریشیا سے یورپ سے یوکے سے امریکہ سے آتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے یہ سمر وکیشن ہب کہلاتا ہے ٹرکی کے اندر زیادہ تر یہاں پر فارنرز ہی ہوتے ہیں سمر میں یعنی کہ گرمی کے موسم میں یہاں پر بہت سے کروز شیپ آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیشنل ٹوریزم ہب بنا ہوتا ہے انٹالیا پوری دنیا سے ٹوریس یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے پورے دس سال سے لگاتار انٹالیا جو ہے یہاں پر رینٹل انکم بہت زیادہ بڑھ رہی ہے لوگ جو ہے یہاں پر ہوم لانگ ٹرم کے لیے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں مثلا ایک مہینہ دو مہینے کے لیے تین مہینے تک بھی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ڈیلی بیسز پر ویکلی منتلی اس حساب سے بھی رینٹس ہوتے ہیں تو انٹالیا جو ہے یہ ٹرکی میں ایک ایسا شہر ہے سٹی ہے جہاں پر آپ کی رینٹل انکم جو ہے بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک جو ہے ہو سکتی ہے اور یہ بہت ہی اچھا موسلی چھے پرسنٹ ہوتی ہے نئے جتنے بھی ہوتے ہیں پراپرٹیز ان کے اوپر لیکن انٹالیا میں بارہ سے پندرہ پرسنٹ تک آپ رینٹل انکم کما سکتے ہیں بہت اچھی انویسمنٹ ہے اگر آپ کے پیسے ہیں تو آپ نمبر وان جو ہے انٹالیا کو چوز کریں نمبر ٹو جو ہے ہمارے پاس بودرم ہے بودرم ترکی کا پورٹ سٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یوکے سے جتنے بھی بریٹش آتے ہیں وہ زیادہ تر بودرم میں آتے ہیں بودرم ایک ایسا شہر ہے جو آپ ترکی کا سب سے کہلے پرانا شہر ہے یہاں پر شپ یارڈ بھی ہیں اور ٹرکی کی ایک مشہور یاکٹ ہے جسے ہم سمال کہہ سکتے ہیں کشتی ہوتی ہے اس میں کروز ٹائپ انوائرمنٹ ہوتا ہے یعنی اس کو بولا جاتا ہے گولٹ وہ ٹرکی میں سب سے بہترین جو ہے وہ بودرم میں بنتی ہے اور بودرم سے پورے آگے ٹرکی میں سپلائی ہوتی ہے بلکہ دنیا میں بھی وہ جاتی ہے تو یہ گولٹ کا ہب کہلاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک یاکٹ ٹائپ ہوتا ہے جس میں چھے سے آٹھ کمرے ہوتے ہیں اور یہ کمرے جو ہے ویکلی بیسز پر لوگ بک کرتے ہیں اور پھر یہ ایک ہفتے کا دو ہفتے کا اس سمال یاکٹ کے اندر ٹرپ پلان کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فیمس ہے یورپین ٹوریس کے اندر ریشن ٹوریس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ہے جو ہمارے یوکے سے ٹوریس آتے ہیں تو اسی طرح سے بودرم جو ہے بہت ہی اچھا خوبصور شہر ہے آپ سیکنڈ جو ہے اسے چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے فتیحہ فتیحہ کے بالکل ساتھ ہے اولو دینیز اور پیرا گلائڈنگ جو ٹرکی میں ہوتی ہے یہ اولو دینیز کے ایریا میں ہوتی ہے اور فتیحہ کا جو ہے اس کے پاس دالامان کے نام سے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جبکہ بودرم کے پاس جو ہے ملاس کے نام سے انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے تو فتیحہ جو ہے یہاں پر ٹرکی کا مشہور جو بیچ ہے جسے بلیو لاغ آن کہا جاتا ہے وہ بھی ہے اور یہاں پر جو پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے ٹرکی کے اندر پوری دنیا سے لوگ یہاں پر پیرا گلائڈنگ کے لیے آتے ہیں اور دنیا کا خوبصورت ترین جو بیچ ہے جسے یہ میں نے جیسے بتایا بلیو لاغ آن کہا جاتا ہے یہ بہت ہی فیمس ہے پوری دنیا میں فتیحہ میں ہے تو یہ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ٹوریس ڈیسٹینیشن ہے اور بہت ہی اچھی انویسمنٹ کے لیے پلیس ہے اس کے بعد جو چوتھا ہے جو عرب لوگوں کے اندر جتنے بھی میڈل ایس سے لوگ آتے ہیں جیسے آپ کہہ لیں سعودی عربیہ ہے دوبائی ہے اومان ہے بہرین ہے میڈل ایس کے جتنے بھی کنٹریز ہیں یہاں سے جو ٹوریس آتے ہیں وہ ٹرابزون اور ریزے یہ گارہ دینیز جسے بلیک سی کہا جاتا ہے اس ریجن میں ہے ٹرابزون ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف اوچھے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ چائے کے بغات ہیں ٹی گارڈنز ہیں اور پورے ٹرکی سے کی جو چائے ہیں وہ یہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے اور یہاں سے پھر آگے پورے ٹرکی میں سپلائے ہوتی ہے فیمس ٹرکش چائے ریزے اور ٹرابزون کے ایریا میں بلیک سی کا جو ہوتا ہے تو یہ بہت ہی فیمس ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے عرب کنٹریز کے اندر اور میڈل ایس سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو اگر آپ ٹوریزم سیکٹر میں کام کر رہے ہیں یا آپ جو کہنے کہ اکنومیکلی گروئنگ سٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹرابزون ڈیسٹ پلیس ایک یہ ہو گیا پانچوہ جو ہے آدانہ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس منفیکچرنگ اور بزنس ہاب میں تو میرسن جو ہے یہ ٹرکی کی بہت بڑی پورٹ ہے استمبول کے بعد جو بہت بڑا پورٹ سٹی ہے میڈیٹیرین سی کے اوپر اس کے بلکل ساتھ ہے آدانہ بہت ہی فیمس پلیس ہے بزنس کے حوالے سے اور ٹوریزم کے حوالے سے تو بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہے یہ آپ کا پانچوہ شہر ہو گیا چوسہ داش کے نام سے اس کو ٹرکش میں چوسہ داش بولا جاتا ہے اور انگلیش میں کیسے شروع ہوتا ہے چوسہ داش آپ اسے کہہ سکتے ہیں آئیدن جو ہے سٹی اس کے بلکل پاس ہے یہ کروز سٹی ہے فیمس ہے ٹوریس کے اندر بہت ہی ازمیر سے آپ کہنے پچاس آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن بہت ہی فیمس ٹوریسٹ پوائنٹ ہے پراپرٹی یہاں پر بڑی تیزی سے گروہ کر رہے ہیں اس کے بعد ساکاریا جو ہے یہ بزنس ہب ہے اگر آپ استمبول سے آنکارہ کی طرف جا رہے ہوں تو راستے میں یہ آتا ہے استمبول سے تقریباً ایک سو ستر کلومیٹر یا ایک سو پچاس کلومیٹر اوورال ڈسٹنس ہے اور بہت ہی خوبصورت شہر ہے اور اکنومیکلی گروہ کر رہا ہے انڈیسٹری اور مینفیکچرنگ کا ہب بن رہا ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ پراپرٹی بڑی تیزی سے گروہ کر رہی ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں دیدھم دیدھم اس کو لٹل بریٹش کہا جاتا ہے دیدھم کو لٹل بریٹش کہا جاتا ہے یا لٹل بریٹن کہہ لیں آپ یعنی چھوٹا سا ایک برطانیہ یہاں پر جو وہ برطانیہ کی لائف ہے نیئر ٹی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بریٹش لوگ یہاں پر بستے ہیں اور وہ اسی طرح سے رات کو نائٹ لائف ہوتی ہے کلابز ہیں وہ اسی طرح کا انوائرمنٹ ہے یہاں پر جو کنسٹرکشن سٹائل ہے وہ بھی بریٹش ہے تو دیدھم کو لٹل بریٹن کہا جاتا ہے چھوٹا یوکے اگر آپ ترکی کے اندر یوکے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ یہ جو ٹاؤن ہے یہ جو سٹی ہے یہاں پر ٹرکش لوگ رہتے ہیں اور وہ یہاں پر ان کے گھر ہیں یہاں پر وہ ساری نائٹ لائف وہی سارا انفرسٹرکچر بھی اسی طرح کا ڈیزائن کیا ہوا ہے تو اگر آپ ترکش انوائرمنٹ کو فیل کرنا چاہتے ہیں سوری یوکے بریٹش انوائرمنٹ کو تو دیدھم is the best لیکن اگر آپ میڈل اسٹرن یا آرابک کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ٹراب زون is the best اس کے بعد نومہ ہمارا شہر آتا ہے علانیہ بریٹش لوگوں میں دوسرا جو فیمس اور بہترین پوائنٹ ہے وہ انٹالیا سے تقریبا ستر اسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے علانیہ یہ بریٹش لوگ جو ہیں یہاں پر بھی ففٹی تو سکسٹی پرسنٹ بریٹش ریٹائرڈ پیپل یہاں رہتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح کے ایک بریٹش ٹاؤن کہلاتا ہے ترکی کے اندر دیدھم اور علانیہ بریٹش لوگوں کی وجہ سے اور بریٹش ٹورس کی وجہ سے ایک فیمس پلیس ہے تو یہ نو ایسے شیئر تھے جہاں پر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو پراپرٹی گین جو جسے ہم کیپٹل گین کہتے ہیں وہ بھی ہو گا اور اس کے ساتھ آپ رینٹل انکم بھی بہت اچھی جینریٹ کر سکتے ہیں جسے پیسیو انکم کہا جاتا ہے میں ان شیئروں کے نام نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھتوں گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شیئر ایسا ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں آپ ضرور لکھیں یا پھر اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی نیچے کمنٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں میں کمنٹس کو دیکھتا ہوں ہر ایک کمنٹ کو میں منیٹر کرتا ہوں دیکھتا ہوں اور جو اس میں مجھے مناسب سے لگتا ہے جس کے بارے میں میں بات نہیں کی ہوتی اس کے بارے میں میں ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید اس کی حوالے سے انفرمیشن مل سکے اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ جو ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ٹرکی اور آزربائیجان یا اس ریجن میں جو مجھے پتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاکستان ترکی آزربائیجان ان تین کنٹریز کا ہمارے پاس واسٹ ایکسپیریس بھی ہے اور ٹیم بھی موجود ہے اور ہم ان تینوں کنٹریز میں آپ کو بہترین سروسیز بھی دے سکتے ہیں انفرمیشن بھی دے سکتے ہیں انفرمیشن ہماری طرف سے فری ہوتی ہے سروسیز کا ہم مائنر سا چارج کرتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے لوگوں نے جو ٹیم ہے اکاؤنٹنٹس ہیں پراپرٹی بیلر ہیں یا لائر ہیں ان لوگوں نے سروسیز دینا ہوتی ہے اور ڈیفینیٹلی کوئی فری میں تو آپ کو سروس نہیں دے گا انفرمیشن میں خود دیتا ہوں یہ میرا اپنا ایک گول ہے وہ میں دے رہا ہوں اور وہ میں دیتا رہوں گا نو ایسے شہر ان کے بارے میں دوبارہ آپ کو سمرائز کر دیتا ہوں یہ انٹالیا بودرم فتیحہ ٹرابزون آدانہ چوسہ داش آئیدن کے پاس ہے ساکاریا دیدم اور آلانیا یہ نو سٹیز جو ہیں یہ انویسمنٹ کے لیے بہترین ہے اور لیونگ کے لیے اور یہ سارے آلموس جن میں سے سات شہر جو ہیں وہ میڈیٹیرین سی کے اوپر ہیں ازمیر کے بعد اور مرسن ان دونوں کے درمیان میں میڈیٹیرین سی کے اوپر اور ایک شہر جو ہے وہ بلیک سی کے اوپر ہے ٹرابزون جو ارابک لوگوں میں فیمس ہے میڈل ایسے آئے ہوئے لوگوں میں اور دوسرا انڈسٹری کے حوالے سے ساکاریا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ